بھی ہے وہیں باب بللہ شاہ بھی پیدا ہوئے وہیں بدھا بھی پیدا ہوئے اور وہیں گرو نانک پیدا ہوئے تو انڈیا is the future of human civilization میں یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان جہاں سے اس کی origin ہے جہاں سے نکلا اس کا حصہ نہیں بن سکے گا دیکھیں اگر ہندوستانیوں کے اندر وہ selfishness ہوتی جو پاکستانیوں میں ہے تو ان کو ایک ان کی policy ہوتی to reclaim the river indus آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کسی سے کہ ہمیں indus واپس دو کبھی بھی نہیں آپ even جو rss اور vhp جو ایک سے کہہیں کہ ultra right hindu night وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہمیں lahore واپس چاہیے کیونکہ lahore تو رام کے بیٹے کا شہر ہے کسور جو ہے کیش اور لو یہ اس کے دو بیٹے تھے ان کا شہر ہے مہابھارتہ لکھی گئی ان علاقوں میں انہوں نے کبھی کہا کہ ہمارا ہے کبھی سکھنے کہا ننکانہ صاحب ہمیں واپس دو لوگ they have moved on ہم بھی are stuck in a time capsule کہ محمد بن قاسم کشمیر مارا کشمیر مارا تارک بن زیاد میرا نام انہیں میرے بھائی کا نام محمود میرا نام تارک کیوں کیوں اتنے لوگ آپ کو تارک محمود ملتے ہیں پنجاب میں ایک ہی آدمی کے نام تارک بہت سنے ہوگا کیوں کہ وہ ہندوستان کی بھی ایسی تیسی کنی اور سپین کی بھی look at our mentality ہم اپنے بچوں کے ہندوستانی نام نہیں رکھتے اور وہ عرب جو ہم پہ تھوکتے نہیں ہیں ان کے نام ہم رکھتے ہیں پہلے تو ہوتا تھا نا لوگوں کی ہندوستانی نام ہوتے تھے آج سے سو سال پہلے ہر ٹائک بھولیشہ نام کا تو کوئی پاکستان ہی نہیں ہے ناداراشی کوئی تو unless پاکستان breaks this cannot emerge کہ who we are کہ آپ کا دھرم مذہب کچھ بھی ہو آپ ہیں تو ہندوستانی نا بھارت کہیں نا جب انڈس ریور پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کیسے عرب ہو گئے this پاکستان cannot understand till it breaks کیونکہ یہ ظلم تیس لاکھ بنگالی مار کے دیکھ لیا آج کل آپ بتائیے پچاس ہزار بلوچ مر گئے ہیں کیا چین کو بیچا آپ نے پورا ایک صبح it's terrible اور انڈیا کی ڈیسنسی ہے کہ اس نے اب تک گلگت بلتستان پہ اپنا claim aggressively نہیں کیا جس دن انڈیا نے یہ تحقل دیا کہ we they have to get back the territory that they lost in 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 nineteen forty seven you will have a serious problem اور maximum آپ کی آپ کا آپ کی policy کیا ہم بم مار دیں گے ڈلی پہ پاکستان کے عورتوں کو policy نہیں نا تو وہ کیا کریں گے پھر یہ تو ان کی wisdom ہے نا کہ وہ اس کو سوچ کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے کہ بے وکوف لوگ ہیں ان کو کرنے دو جو کرنا ہے انڈیا is poised to become the world's greatest country میں اس لیے نہیں کہ میں وہاں رہ کے آ رہا ہوں مجھے یہ پتا ہے کہ there is every ingredient وہ اور بات ہے کہ پڑھے لکھے انٹیلیجنشیاں انڈیا کا بڑا ناہل ہے وہ غرور میں رہتا ہے ہر وقت اسے غصہ ہی آیا رہتا ہے غریبوں پہ جس دن ان کو سمجھ میں آیا کہ ان کے گاندھی کون ہے ان کے کوٹیلیا کون ہے کون ان کے great writers ہیں وہ تھنڈے ہو جائیں گے ایک جنریشن بعد تو لوگ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں دور گیٹ جاتے ہیں دور کنیا کوکوکولا پیو گیا پہلی والی ملدہ بچے نوں he drinks quite a lot then he says i can get it every day so why worry about it تو نیا نیا پیسہ ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے and technologically میں ان کے hospitals بتاؤں canada سے بہتر ہے ان کی transportation یہاں سے بہتر ہے آپ احمد آباد جائیے you'll be surprised it is like Paris میں آپ کو غلط فہمی نہیں کہا آپ خود جائیے جی دریا جو ہے شہر کی بیٹ میں گزرتا ہے دونوں سائی دریا کے بیس بیس فیٹ پیومنٹس ہیں فیملیز بیٹھنے کے لیے گارڈنس ہیں آپ دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا شہر بنا دیا ہے سڑک پہ بمپ نہیں ملتی آپ کو بسوں کی لینز الگ ہیں یعنی بہتر انفرسٹرکچر ہو رہا ہے ہوتے جا رہا ہے آپ ہر لڑکی کے پاس سکوٹر ہے آپ کسی گھنوں میں چلے جائیں چلی جا رہی موٹر سائیکل پہ لڑکی یہ بہت بڑی بات ہے education worst numbers of people coming out educated تھوڑا سا وہ tweak کریں گے ٹھیک ہو جائے گا ایک اور گاندھی پیدا ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا مودی جی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہی دیکھیں آدمی نہ شراب پیتا ہے نہ نہ جوا کھیلتا ہے نہ عش کرتا ہے ٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے کچھ نہ کچھ ٹھیک تو نکلے گا نہ وہ corruption کرتا ہے نہ وہ corruption کرتا ہے نہ وہ کچھ اس غلط کام کرتا ہی نہیں ہے میں تو احمد آباد جا کے بہران ہو گیا جتنے مسلمان اس کو سپورٹ کرتے ہیں میرے تو ان لاؤز آپ کو پتا ہے گجرات کی ہیں ایکٹنگ ریکٹنگ کر رہے ہیں نہیں جیسے کہ اس کے بعد تو riot ہوا ہی نہیں کبھی ہاں یہ ایک مسا یہاں کینیڈا میں جب موڈی جی آئے تھے آپ اس وقت انڈیا میں تھے تو یہاں پر سکھ اوگنیزیشن کر رہی تھی کہ یہ مسلمانوں ہمارا ہے سکھ اوگنیزیشن کیا کر رہی تھی ہماری embassy کر رہی تھی جانے دے ان کو جانے میں ٹی پاؤسر جی دیکھیں سیدھی بات ہے کمیونل کلیشیز is not new to india یعنی یہ جو 2001 یا 11 جو ہے گجرات کی clashes ہوتے ہی رہتے تھے every few years there would be a clash the only time clashes have stopped is after that tragedy اس میں وہ کہتے ہیں کہ accident ہے ایک وجہ یہ ہے نہیں نہیں accident تو نہیں ہے لوگوں کا غصہ تھا دیکھیں میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ how muslims bully hindus in india which is the truth سارے بامبے کے داود ابراہین مسلمان ہی ہیں آپ نئی فلم آئی بامبے والبٹ دیکھ لیجے وہ کتاب پہ بیسٹ ہے اس پہ Salman Rushdie has said one of the most authentic stories of bombay is that book which is muslim dominated there is a great reason for muslims and they might pay a price ساڑھے چار بجے پورے ہندوستان میں کوئی کروڑوں مسجدوں کی ازانیں شروع ہو جاتی ہیں اگر یہ مسلمان ہوتے ہیں اور کوئی اور کر رہا ہوتا تب تک پٹائی ہو چکی ہوتی ہیں چپکے لوگ برداشت کرتے ہیں میں ایک شہر میں تھا بھیمتال میں چھے سو مسلمان رہتے ہیں بارہ ہزار ہندو رہتے ہیں ساڑھے چار بجے صبح اتنی چلا چلا کے ازان سنیں کہ میں پہدر ڈیڑھ کلومیٹر گیا ہوں جاکے مولوی سے لڑنے کے لئے مدرکہ سات آدمی نماز پڑھ رہے تھے صرف سات آدمی چام تک بیٹھا رہا بتائیے کہ یہ حسن خلوق کیا بات کر رہے اور وہ کنمنس تھے کہ نہیں ہمارے جو ہندو دوستیں ہوں کہتے گا ازان نہیں ہی تو ہم اٹھیں گے کیسے میں نے کہا یا وہ جھوٹ بولنا یا آپ جھوٹ سننے کیونکہ اس سے زیادہ دہشت والی چیز in a tourist town نہیں ہو سکتی کہ پورا ہل سٹیشن ہل جاتا لیک کی وجہ سے انہوں نے جناب پوری بات سنکے دوسرے دن ازان ختم کی صبح کی کنمنس ہوئے کنمنس ہوئے پوری کمیٹی بیٹھی انہوں نے کہا تھا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا یہ ہی سمجھ لیجئے کہ لاؤڈ سپیکر کو کفر سمجھ لیجئے ازان دے جب ساتھ ہی آدمی آ رہے ہیں تو ریٹرن آن ایڈرن ریسمنٹ تو دیکھئے کہ آپ کا محلو ایک لاؤڈ سپیکر سیٹ کر رہا ہے پھوک مار رہا ہے اس کو ہیلو ہیلو کر کے پھر ازان دیتا ہے لوگ اٹھ جاتے ہیں انہوں سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ لڈڈن کے اببہ کے بچہ ہوئے اور اس کی مجید جانے والی بچے کی شادی ہوگی سارے کمیونٹی آنسمنٹ کر رہے ہیں آپ سارے چار بجے صبح یاد خدا کا خوف کرو اللہ ہم یہ بھی کہتے ہوں گے بند کرو لاؤڈ سپیکر ایوری سٹی اف انڈیا اگر کل مسلمان کہتے ہیں کہ ماننگ کے اندر ہم آزان لاؤڈ سپیکر بھی نہیں دیں گے اگر کل مسلمان کہتے ہیں کہ اورنزیب سڑک کا نام بدل کے ہم دارا شیخو روڈ اس کا رکھیں کتنے سکھوں کی اور ہندووں کی دعائیں لگیں گے ان کو لیکن لیڈرشپ اتنی خراب ہے مسلمانوں کی انڈیا وہاں پر انڈیا میں ہاں جو سمجدار ہیں وہ سیکلر ہو کے سولو فلائٹ میں فلائے کرتے ہیں ان کو یہ پروائی نہیں ہے جو لیفٹ کے ہیں دردر کہ وہ کہتے ہیں نا ٹاک باٹ لیڈرشپ رہ جاتی ہے اب ایسی کے پاس اب ایسی کے پاس ایسے کورا کر کر زاکر نائک اور عجیب عجیب یعنی کیا کہتے ہیں بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پجاما پہن کے سرک پہ آتے ہیں کسی کی موچ نہیں ہے کوئی لمبی دار ایسی کے پاس آتے ہیں اپنی کتاہیاں بھی دیکھیں تو انڈیا کا مسلمان لیڈرشپ بڑی ناہل ہے لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں عام مسلمان is completely انڈیا ان کو بڑا غصہ آتا ہے پاکستان کے بڑے against ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم پست ہیں ہمڈی انڈیا کوئی کی رہی ہیں ہیں آپ سب بہت ممنون ہیں کہ بہت ممنون ہیں کہ